اسلام علیکم آپ لوگ دیکھ رہے ہیں انریویلڈ سیکریٹ ٹی وی معزز ناظرینِ گرامی پاکستان کو ہر سال سلاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے مگر تقریباً ہر دس سال کے بعد پاکستان کو ایک ایسے سلاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو کہ پاکستان میں شدید معاشی، معاشرتی، ذریعی اور نسلی بہران کو پیدا کر دیتا ہے ہر سال سلاب کی تباہیوں کے بعد پاکستان میں صرف اور صرف ایک ہی بحث جنم لیتی ہے اور وہ یہ ہے کہ کالا باغ ڈیم کو کیوں نہیں بنایا جاتا کالا باغ ڈیم کس وجہ سے رکا ہوا ہے، کالا باغ ڈیم کے رکنے کی وجوہات کیا ہیں اور کالا باغ ڈیم اتنی زیادہ اہمیت کا حامل کیوں ہے ناظرینِ گرامی وطنِ عزیز اس وقت تاریخ کی بدترین سلاب کی ضد میں ہے ہر سال مونسون میں بارشوں کی وجہ سے سلابی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے دریائے سندھ اور بارشوں کے پانی کو سٹور کرنے کے لیے کالا باغ شہر سے تیس کلومیٹر دور پیر پہائی کے مقام پر کالا باغ ڈیم کا منصوبہ بنایا گیا تھا جہاں باقی ڈیم گلیشر کے پگلنے والے پانی کو سٹور کرتے ہیں وہیں کالا باغ ڈیم وہ واحد ڈیم بن سکتا تھا جو بارشوں کے پانی کو سٹور کر سکتا تھا دریائے سوان جو بارشوں کے پانی کا بڑا دریائے ہے اس کا پانی بھی اس ڈیم میں سٹور کرنا تھا جس سے نہ صرف سلابوں سے بچا جا سکتا تھا بلکہ سٹور کیوئے پانی سے سستی ترین بجلی اور ذریعی ضروریات کو پورا کیا جا سکتا تھا لیکن بہت زیادہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس قومی منصوبے کو سیاسی بنا کر متنازعہ بنا دیا گیا پنجاب کے علاوہ باقی تینوں صوبوں نے اس ڈیم کی مخالفت کی اس ڈیم پر کام شروع کیا گیا مگر کام شروع ہونے کے چندر سے بعد کام روک دیا گیا ڈیم کے لیے لائے گئی کروڑوں کی مشینری ضائع ہو گئی وابڈا انجینئرز کے لیے بنائی گئی رہائشی کالونیا کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی برسات میں بارشیں سلاب بن کر تباہی مچاتی ہیں اور سردیوں میں پانے کی قلت سے ضرورت پوری نہیں ہو سکتی جس کی وجہ سے پاکستان کو شدید ذرعی بہران کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور جس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت بھی برے طریقے سے متاثر ہو رہی ہے کیونکہ اگر ایک ذرعی ملک میں پانی کے ضرورت کو پورا نہ کیا جا سکے تو ذرعات ویسے ہی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے زمین بنجر ہونا شروع ہو جاتی ہے اور جیسے سلاب آتے ہیں تو زمین ویسے ہی کھنڈرات کا بنظر پیش کرنے لگ جاتی ہے ناظرین گرامی یہ پاکستان کے عوام کے اوپر ہے کہ وہ اس معاملے کو کتنی سنجیدگی سے لیتے ہیں آپس کی تلقیوں کو آپس کی سیاست کو آپس کے نرازگیوں کو ختم کر اگر ہم لوگ تمام مل کر پاکستان کی ترقی کے لیے کام کریں پاکستان کے مفاد کے لیے کام کیا جائے تو ایسے منصوبے جنم لیں گے جو کہ پاکستان کو آئندہ آنے والے سالوں میں بہترین فائدہ پہنچائیں گے جیسا کہ کالاباگ ڈیم ہے اور اسی طرح دیگر ڈیمز ہیں جن کو بنایا جانا چاہیے پاکستان کو قریباً قریباً دس سے زیادہ بڑے ڈیمز کی ضرورت ہے جس میں پاکستان سلاب سے پانی کا ریلے آتی ہیں ان کو سٹور کر سکے اور جسے پاکستان سستی ترین بجلی بنا سکے ایک تخمینے کے مطابق کالاباگ ڈیم سے بننے والی بجلی کا پر یونٹ دو روپے سے بھی کم کا ہوگا جو کہ پہلے سال چار روپے کا ہوگا لیکن اگلے سال وہی یونٹ دو روپے کا ہو جائے گا اسی کے ساتھ آج کے ماری ویڈیو یہاں پر انڈ ہوتی ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملقات ہوگی تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے